دیکھیں ان کی تو سیاست جو ہے وہ تو ہمیشہ ناقابل فہم بھی رہی ہے جو اتعزاز حسن صاحب ہیں وہ تو جس پارٹی میں ہوتے ہیں جس وقت اس پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں تو یہ خیر ان کا اپنا کردار ہے لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان کو کیا ان سے ملاقات کرنی چاہیئے تھی ایک پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کی کوئی کسی کوشش جو ہے کسی کی بھی وہ بار آور ثابت ہو سکتی ہے پاکستان کے مسئلے جو ہے وہ اتنے سادہ ہیں نہیں پاکستان کی یہ جن حالات میں ہم پہنچے ہیں یہ حالات اس وجہ سے ہم ان حالات کو پہنچے کہ پاکستان کے اندر ایک تجربہ کیا گیا وہ تجربہ جو تھا وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کیا گیا تھا وہ جو بھی سٹیج لگایا گیا تھا وہ انفارچنیٹلی کہہ لیں یا فارچنیٹلی کہہ لیں جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ تجربہ کامیاب نہیں ہو سکا اور اس وقت یہ لوگ اور اس کے بعد بھی جو انٹرویوز ہوئے ہیں مختلف لوگوں کو دیئے اب تو بقفہ آگیا لمبا تو جو سابقہ ذمہ داران تھے ریاست پاکستان کو جو چلا رہے تھے جو پالیسی میکر تھے جو فیصلہ ساز تھے انہوں نے کہا کہ جی سابقہ جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے تو سارا جو اس وقت فساد ہے وہ ڈیلیوری کا تھا یا جو اکنامک کرنچ آیا پاکستان کے اندر یا وہ جو خواب دکھائے گئے تھے جائے گئے تھے پرفارمس کا اور بسکلی وہ اکانومی کی تھی بسکلی تو یہی مسئلہ تھا نا نہیں یہ ڈھال تھی عمران شبی صاحب یہ تو ڈھال تھی ہمیں پتہ ہے کہ تنازہ کہاں سے شروع ہوا تھا نہیں نہیں میں آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرنے لگا ہوں کہ معاملہ فارمیشن کمانڈروں سے بھی آگے نکل گیا ہے آج وزیراعظم پاکستان کی سربراہی میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں پاکستان کی فوج کے سربراہ پاکستان کی جو حساس ادارہ ہے دی جی آئی ایس ای اس کے سربراہ اور بھی کچھ جو ذمہ داران تھے وہ تھے سیول سائیڈ سے بھی لوگ تھے وزیر خزانہ تھے کافی اہم لوگ تھے ایک کانسل بنائی گئی ہے اور وہ کانسل ہے سپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل تو یہ اس سیٹ اپ کو یا پاکستان کو امید ہے کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں آنے والی ہے اور اس کے لیے جو انو سیز ہوتے ہیں غیر ملکی جو سرمایہ دار کمپنیاں ہوتی ہیں یا جو سرمایہ پاکستان میں لگاتے ہیں جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کو انو سیز چاہیے ہوتے ہیں اور وہ انو سیز میں مہینوں لگتے ہیں تو ایک ون ونڈو آپریشن شروع کرنا ہے اور فوج کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ ہوتا ہے نا کہ جو فلان کمپنی آ رہی ہے کتر کی اس نے تو انڈیا میں بھی کام کیا ہے اس کے بڑے مسائل ہیں اس طرح کی جو ہچز تھی یا جو رکافٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں پاکستان کے اندر جو ایک بیوروکریٹک سسٹم ہے جس میں تین ہزار قسم کی رکافٹیں کھڑی ہوتی ہیں اور درجنوں انو سیز لینے پڑتے ہیں ان سب کو ختم کرنے کے لیے یہ والا کانسل جو ہے وہ کریئٹ کی گئی ہے جس کو ابھی پرائیم نسٹر خود لیڈ کر رہے ہیں تو یہ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف پاکستان کے ایکنومک انٹرسٹ جو ہیں وہ کس لیول کے اوپر ہیں ایسی ایکنومک کانسل آپ کو اس دور میں بھی یاد ہے جس میں باجوہ صاحب بھی تھے وہ ایکنومک کانسل آپ کوئی ہے جی ان کو بھی بڑی بدے تھی نا وہ اسی امید کے اوپر لے کے آئے تھے اور اس میں تو باجوہ صاحب کو انہوں نے پورا ایک رول دیا تھا تو یہاں پر جو ہے وہ پرائیم نسٹر نے اپنے پاس یہ والا رول رکھا اس کو بھی چیرمن پی ٹی آئی لیڈ کر رہے تھے اس کانسل کو بھی اس کو بھی وزیراعظم پاکستان لیڈ کر رہے ہیں تو تب وہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں بہرحال آپ یہ گریٹ ری سیٹ کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں جو آپ نے اس سے پہلے تازہ خبر آج کی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے چلے اچھا ہے دیکھیں اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرا جو پوائنٹ تھا اس ساری گفتگو میں وہ یہ تھا کہ جو افتاد ٹوٹی یا جو وہ تھا کہ وہ پرفارمنس ان کی ویک تھی اکانومی کو وہ بہتر نہیں کر پائے گورنس کے سو طرح کے مسائل ان کے اوپر الزام ہے میں سچا چھوٹا نہیں کہہ رہا ہے لیکن جو الزام تھا تو اب وہ جو تدارک کر رہے ہیں اور پھر وہ ایک لمبی گانی ہے سادسی مفروض ہے بے شمار ہیں جنرل غلام مصطفی صاحب میرے ساتھ ہی اسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے سٹوڈیو میں انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے مسائل ہیں دو چار اگر وہ ہم حل کر دیں تو سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ سادسی مفروض ہے ترہ ترہ کی چیزیں ہیں یہاں پر بیان کی جاتی ہیں تو شاید کوئی بہت بڑا جو ہے وہ ہے عالمی سطح کے اوپر پاکستان جو ہے وہ کوئی شفٹ مارنے والا ہے اچھا ایک بلوک سے نکل کے دوسرے بلوک میں وہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ اسی انویسٹمنٹ بھی ادھری سے کہیں سے آ دی ہیں